اسلام علیکم ناظرین موکہ ہو اسلام علیکم اور آپ دیکھ رہے ہیں ایسی مارکٹنگا یوٹیوب اور فیس بک چینل ناظرین اگر بات کری جائے ڈی ایسی سٹی کراچی کی کرنڈ مارکٹ اپ ڈیٹ کے حوالے سے تو کرنڈ اپ ڈیٹ دیتے ہوئے آپ کو سب سے پہلے بتانا چاہوں گا کہ آور آل مارکٹ ڈی ایسی سٹی کراچی کی اس وقت سلو ہے جو تیزی ہمیں پچھلے دنوں تھوڑی سی تیزی دیگی گئی تھی ڈی جی سٹی کراچی کی مارکٹ میں وہ دوبارہ رک گئی ہے مارکٹ اسٹل ابھی نیگٹیف سائٹ پر نہیں آئی پینک سیچویشن نہیں ہے لیکن مارکٹ جہاں پر تھی وہیں پر ہی رک گئی ہے اب ہمیں وہاں پر جو گراف ہے مارکٹ کا وہ اوپر جاتے ہوئے نظر نہیں آ رہا اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے دنوں ہم نے دیکھا تھا کہ ڈالر کی جو صورتحال تھی ڈالر نیچے آ رہا تھا ڈالر دھائی سو کو ٹچ کر گیا تھا وہ سوہ دو سو پندرہ دو سو بیس کے اوپر آ گیا تھا اب ڈالر دوبارہ ہم نے دیکھا کہ ڈالر کی جو سپیڈ ہے ڈالر کی جو اوپر جانے کی سپیڈ ہے وہ بڑھتی ہوئی نظر آئی ہے اسی وجہ سے جو مارکٹ ہے وہ دوبارہ سلو ہوتی ہوئی ہمیں نظر آئی ہے جو لاؤس ہمیں پچھلی دنوں پروپٹی کے اندر دس لاکھ کا ہوا تھا وہ دوبارہ مارکٹ تیز ہونے کی وجہ سے تین سے چار لاکھ روپے ریکوور ہو گئے تھے لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ تین سے چار لاکھ دوبارہ نیگٹیو سائٹ پر آ گئی مارکٹ وہیں پر رک گئی ہے مارکٹ سلو ہو گئی ہے ساتھے ڈی ایچے سے ٹکاراچی کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ یہاں پر انویسٹمنٹ کرنا آپ کے لئے کافی زیادہ مفید بھی ثابت ہوگا اپنی مثال آپ ہے ساتھی ساتھ ڈی ایچے سے ٹکاراچی سے مزید اپ ڈیٹ آپ کو دیتے چلے کہ یہاں پر جو سب سے زیادہ بائنگ ان سیلنگ ہو رہی ہے وہ ویلی والے پلوٹس یعنی کہ ڈی ایچے ویلی سے جو شفٹڈ پلوٹس ہیں وہاں پر ہو رہی ہے ان کی فائلز میں ہو رہی ہے کیونکہ لوکیشن ابھی دک کلیر نہیں کی گئی اور ساتھی سیکٹر فورٹین کے اندر جو پلوٹس ہیں وہاں پر بائنگ ان سیلنگ ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے اور یہی پر ہی ڈی ایچے سٹی کراچی میں ابھی کافی زیادہ ڈیمانڈ کا سلسلہ ہے یہاں پر لوگ اپنی انویسمنٹ کو لا رہے ہیں انویسمنٹ کر رہے ہیں اور آنے والے وقتوں کے لیے اپنا فیچر بھی سیکیور کر رہے ہیں ساتھی ساتھ آپ کو مزید باتاتے چلیں کراچی میں جس طرح بھی بارش کی صورتحال ہے بارش ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے بارش کی وجہ سے جو کراچی پورا کراچی ہمارا تباہی کا شکار ہے وہاں پر اگر ہم دیکھیں تو ڈی ایچے سٹی کراچی کے اندر ایسی کوئی تباہی نظر نہیں آتی اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جو لینڈ اسکیپنگ ہے ڈی ایچے سٹی کراچی کی وہ نیچر کے اگینسٹ نہیں ہے کافی زیادہ پروڈجیکس کراچی کے اندر ایسے ہیں جو میگا پروڈجیکس ہیں لیکن وہاں پر جو لینڈ اسکیپنگ ہے وہ نیچر کے خلاف ہے نیچر کی جو پروائیٹ کی ہوئی ایک جگہ ہے اس کو کارٹ کر پہاڑوں کو کارٹ کر کہیں پر فلپ کر کے پلوٹس الوٹ کر دیے گئے لیکن ڈی ایچے سٹی کراچی کے اندر ایسا نہیں ہے جو نیچرل جگہ ہیں وہی پر ہی پلوٹس آفیلیبل ہیں اور اسی وجہ سے جو لینڈ اسکیپنگ کا سلسلہ ہے وہ بہترین سمجھا جا رہا ہے اور اسی چیزوں کا مند نظر رکھتے ہو اگر ہم دیکھیں تو کراچی میں جہاں جگہ جگہ پر گھڑے پڑے ہوئے ہیں وہی ڈی ایچے سٹی کراچی کے اندر ایسی کوئی صورتحال ہمیں نظر نہیں آتی اور ساتھی ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت کراچی میں جہاں پر ہمیں آلودہ محول نظر آتا ہے جہاں پر ہمیں کچھرہ نظر آتا ہے وہی ڈی ایچے سٹی کراچی کے اندر ایک خوبصورت ویوز ہمیں مل جاتے ہیں گرینری وہاں پر ہمیں ملتی ہے اور کافی زیادہ بہترین انوائرمنٹ وہا وہاں پر ہمیں فرہام کیا گیا ہے ایک پروپر پلاننگ کے ترو آپ کے لیے بہتر ہوگا کہ آپ وہاں پر انویسمنٹ کریں اور انویسمنٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس خافی زیادہ اچھے موقع بھائی موجود ہیں کیونکہ اس وقت سیکٹر فورٹین کے اندر ایسی بلڈرز انڈ ڈیولوپرز بھی اپنا پروجیکٹ بنا رہے ہیں اور آپ کے پاس یہ موقع کم ٹائم کے لیے موجود ہے کیونکہ بہت ہی کم یونٹس یہاں پر موجود ہیں جو سیل ہونا باقی ہیں ایسی بل� تیسٹ کر کے اپنے فیچر کو سیکیور بھی کر سکتے ہیں آج کے لیے تنیب نحوستہ ملکو دیجی کا اجازت اللہ حافظ